بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ام پروفیسر نسار امن نسار اینجو آر واشنگ مائی یوٹیوب چینل کیمیسٹری سوپرکنگ ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم اکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنے کے انہ در اپروچ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھ کمپاؤنڈ ہیں میرے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے جس میں میں سلفر کی ایکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنا چاہتا ہوں میرے پاس کمپاؤنڈ ہے ایچ ٹو ایس او فائف ایچ ٹو ایس او فائف اسے کارو ایسٹ کہتے ہیں میرے پاس کمپاؤنڈ ہے بی آر تھری او ایٹ اس میں میں برومین کی ایکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنا چاہتا ہوں میرے پاس کمپاؤنڈ ہے سی آر او فائف اس میں میں کرومیم کی ایکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنا چاہتا ہوں اگر میں جو سیمپل میتھڈ ہم نے استعمال کیا اس کے مطابق ایکسیڈیشن نمبر میں اگر فائنڈ کرنا چاہوں تو میرے پاس H2SO5 H2SO5 کا ایکسیڈیشن نمبر جب میں سیمپل اپروچ سے فائنڈ کرنا چاہوں تو سٹوڈنٹ میرے پاس آئیڈروجن کا ایکسیڈیشن نمبر پلس ون ہوتا ہے پلس ون ملڈے ٹو پلس ٹو ایکسیڈیشن کا مائنس ٹو مائنس ٹو مائنس ٹو فائنڈ تو مائنس ٹین یہ پلس ٹو ہے یہ مائنس ٹین ہے سب کا ملک ہے زیرو ہونا چاہیے تو اس کے مطابق سیلفر کا ایکسیڈیشن نمبر پلس ایڈ بنتا ہے لیکن یاد رکھئے گا کبھی بھی سیلفر پلس سکس سے زیادہ ایکسیڈیشن نمبر شوق کار ہی نہیں سکتا میں نے آپ کو ایکسیڈیشن نمبر رینج پڑھایا تھا کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹم کی میکسیم ایکسیڈیشن سٹیٹ اس کے گروپ نمبر کے برابر ہو سکتی ہے تو سیلفر کا تعلق سکس ایسا ہے تو سیلفر کبھی بھی پلس ایٹ ایکسیڈیشن سٹیٹ شو نہیں کر سکتا تو سٹوڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر ہم نے تو اسی طریقے سے کیا تھا اس کے مطابق تو پلس ایٹ آتا ہے لیکن یہ اگر آپ پلس ایٹ اگزام میں کر کر آئیں گے تو آپ کا آنسر غلط مانا جائے گا سیلرلی سٹوڈنٹ میرے پاس ہے سی آر او فائف سی آر او فائف میرے پاس ہے ایکسیڈیشن کا ایکسیڈیشن نمبر مائنس ٹو ہوتا ہے مائنس ٹو ملٹی پلائیڈ بار فائف مائنس ٹین تو کرومیم کا ایکسیڈیشن نمبر پلس ٹین ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اگن کرومیم کا تحلق کیا ہے کرومیم کا تحلق سکس بی کے ساتھ ہے تو کرومیم میکسیم ایکسیڈیشن نمبر پلس سکس شو کر سکتا ہے اس سے زیادہ شو نہیں کر سکتا تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں سر اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے یاد رکھے گا ایسے جب کیس آتے ہیں تو سٹرکچر is the only way to find the 100% correct اکسیڈیشن سٹیٹ اس وقت تک ہم کسی بھی کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹم کا ایکسیڈیشن نمبر فائنڈ نہیں کر سکتے جب تک اس کے ہمیں سٹرکچر نہ پتا ہو جب کسی کمپاؤنڈ میں مالیکول میں کسی ایلیمنٹ کے دو یا دو سے زیادہ ایٹم آتے ہیں تو پھر ایوریج اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتا ہے پھر انڈیویجیل ایٹم کا ایکسیڈیشن سٹیٹ وہ نہیں ہوتا تو سٹرکچر ہم سٹرکچر سے کیسے اکسیڈیشن نمبر فائنڈ کر سکتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں پھر ان اگزمپل پہ اپلائی کریں گے کیسے ہم سٹرکچر سے اکسیڈیشن نمبر فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سمپل سے سٹیپ یاد رکھنا جب کبھی بھی آپ کے پاس ایک جیسے ایٹم کے درمیان سنگل بانڈ ہو تو دونوں ایٹم کے الیکٹران بلکل سنٹر میں شیئر ہوں گے کسی ایٹم پہ کوئی پازیٹیو کوئی نیگٹیو چارج نہیں آئے گا اس پہ بھی زیرو اس پہ بھی زیرو دو سمیلر ایٹم کے درمیان ڈبل بانڈ ہو دونوں پہ زیرو دو سمیلر ایٹم کے درمیان ٹرپل بانڈ ہو دونوں پہ زیرو جب بانڈ ڈس سمیلر ایٹم کے درمیان بنے تو جو ایٹم زیادہ الیکٹران نیگٹیو ہوگا ایک بانڈ اس کو مائنس ون انڈیوز کرے گا اور جو ایٹم کم الیکٹران نیگٹیو ہوگا اس پہ پلس ون آئے گا یعنی اے بانڈ بھی جب کبھی بھی کسی مالیکول پہ آئے اس کا ایکسیڈیشن نمبر پلس ون لیٹ ہم سپوس کرتے ہیں کہ بھی زیادہ الیکٹران نیگٹیو ہے اس کا مائنس ون جب کبھی ہمارے پاس اے ڈبل بانڈ بھی ہو تو ڈبل بانڈ زیادہ الیکٹران نیگٹیو پہ مائنس ٹو انڈیوز کرے گا اور لس الیکٹران نیگٹیو پہ پلس ٹو انڈیوز کرے گا تو ایسے کیس میں اس کا ایکسیڈیشن نمبر مائنس ٹو اس کا ایکسیڈیشن نمبر پلس ٹو ہوگا اگر دو ڈس سیمیلر ایٹم کے درمیان ٹرپل بانڈ ہو تو زیادہ الیکٹران نیگٹیو ایٹم پہ یہ مائنس ٹری انڈیوز کرے گا ایز ایز ریزرٹ جو کم الیکٹرو نیگٹیو ہے اس پہ پلس ٹری انڈیوز ہوگا مائنس ٹری یہاں پہ ہم لکھیں گے پلس ٹری کمپلی کیٹڈ کیس میں ایکسیڈیشن نمبر لکھنے کے لیے ہمیں سٹرکچر لکھنی پڑتی ہے سٹرکچر میں انڈیویجیل ایٹم کو ایکسیڈیشن نمبر آسائن کرنا ہوتا ہے وہ کیسے اسائن کرتے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو رول سمجھا دیئے کہ جب سمیلر ایٹم کے درمیان بانڈ ہو سنگل ہو ڈبل ہو ڈبل ہو دونوں ایٹم پہ زیرو ایکسیڈیشن نمبر آئے گا جب ڈیفرنٹ ایٹم ہو ایک اگر بانڈ ہو تو زیادہ الیکٹرو پہ پلس ٹو اگر ٹرپل بانڈ ہو زیادہ الیکٹرو نیگٹیو پہ مائنس تھری کام الیکٹرو نیگٹیو پہ پلس تھری تو ان باتوں کو آپ یاد رکھ کے اب ہم اپلائی کریں گے ان باتوں کو ہم یاد رکھ کے اب ہم اپلائی کریں گے کارو ایسٹس اس پہ اپلائی کریں گے ہم کرومیم سی آر او فائی پہ اپلائی کریں بی آر تھری او ایڈ پہ اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے میں ایچ ٹو ایچ ٹو ایس او فائی پہ اپلائی کرتا ہوں سٹوڈنٹ میرے ساتھ رہیے گا سمجھئے گا میں ایچ ٹو ایس او فائی میں سلفر کی اکسیڈیشن سٹیڈ نکالنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے اس کی سٹرکچر لکھنی پڑے گی مجھے کیسے سٹرکچر لکھنی پڑے گی اس کی سٹرکچر میرے پاس ہوتی ہے ایس ڈبل بانڈ او 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 بانڈ او اچ یہ میرے پاس سٹرکچر ہے کارو ایس کی اب میں جو رول آپ کو پڑھائیں وہ اپلائی کروں گا اکسیڈ زیادہ الیکٹرو نیگیٹیو ہے اکسیڈ اور آئیڈروجن میں جو بانڈ آئیڈروجن پہ پلاس ون اکسیڈ پہ مائنس ون یہاں پہ دیکھیں سلفر اور زیادہ الیکٹرو نیگیٹیو مائنس ٹو تو یہاں پہ کیا آئے گا پلاس ٹو یہاں پہ میرے پاس سلفر زیادہ سلفر 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 زیادہ الیکٹرو نیگیٹیو ہے مائنس ٹو یہاں پہ میرے پاس آئے گا پلاس ٹو اب اکسیڈ کے مقابلے میں سلفر کم الیکٹرو نیگیٹیو ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا پلاس ون اکسیڈ پہ مائنس ون اکسیڈ اکسیڈ بانڈ ہے دونوں ایک جیسے ایٹم ہے زیرو یہاں پہ بھی کیا آئے گا زیرو آئیڈروجن اور اکسیڈ زیادہ الیکٹرو نیگیٹیو مائنس ون یہاں پہ پلاس ون اس طرح سٹرکچر میں ہر انڈیویجیول ایٹم کو ہم نے اکسیڈ نمبر آسائن کر دیا اب دیکھ شئے گا میرے پاس آئیڈروجن ہے دو آئیڈروجن ہے ایک پہ پلاس ون دوسرے پہ بھی پلاس ون تو دو آئیڈروجن پہ پلاس ٹو ایک آئیڈروجن کا کیا ایکسیڈیشن نمبر بنا آئیڈروجن کا ایکسیڈیشن نمبر بنا پلاس ون آپ دیئر سٹورنٹ سالفر پہ آجاؤ پلاس ٹو پلاس ٹو پلاس ون پلاس ون تو سالفر کا ایکسیڈیشن نمبر بنا سالفر ایکسیڈیشن نمبر بنا پلاس سیکس بنا ایکسیجن پہ آجاؤ تو ہمارے پاس پانچ اکسیجن ہے پانچ اکسیجن کا مائنس ایٹ ہوا پانچ اکسیجن کا مائنس ایٹ ہوا تو ایک اکسیجن کا اکسیڈیشن نمبر کیا ہوا مائنس ایٹ ڈیوائیڈڈ بائی فائیف اس طرح ہمارے پاس ہم نے کیا کر دیا اس طرح ہم نے سٹرکچر کی مدد سے سلفر کا ایکزیکٹ اکسیجن نمبر نکالا جو کیا تھا جو میرے پاس پلس سکس تھا ایک دوسری ایکزمپل پہ بات کرتا ہوں اب ڈیر سٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آنی چاہیے ایک دوسری ایکزمپل پہ بات کرتا ہوں اکسیجن آف کرومیم ان سی آر او فائیف اب اگر نارمر میتھرڈ سام دیکھتے ہیں مائنس ٹو ملٹی پلائیڈ بائی فائیف مائنس ٹین نیوٹرل کمپاؤنڈ ہے تو کرومیم کا پلس ٹین ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا انٹریٹ اس میں ابجیکٹو آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی سٹرکچر دیکھتے ہیں سٹرکچر آپ کو پتا اس کی ٹیکنیک ہوتی ہیں پریکٹیکلی فائنڈ کرتے ہیں کرسلو گرافی is one of the technique جب اس کی ہم سٹرکچر دیکھتے ہیں تو کرومیم کی سٹرکچر کچھ ایسی بنتی ہے سی آر ڈبل بانڈو اکسیجن اکسیجن یہ کرومیم اکسیجن کی سٹرکچر بنتی ہے سٹوڈنٹ انٹریٹس میں ابجیکٹو آتا ہے کیسا ابجیکٹو آتا ہے which of the following which of the following ہے butterfly structure آپ کو آپشن دیا جاتے ہیں سیلفورک ایسٹ آپ کو آپشن دیا جاتے ہیں پرمیگنیٹ آئین آپ کو آپشن دیا جاتا ہے سی آر او فائف آپ کو آپشن دیا جاتا ہے none of these اس سٹرکچر کو butterfly سٹرکچر کہتے ہیں اگر آپ غور کریں تو آپ کو idea سٹرکچر سے لگتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے وہی rule apply کرنے ہیں یہاں پہ کرومیم لس الیکٹرو نیگٹیو ہے اکسیجن زیادہ الیکٹرو نیگٹیو ہے double barn ہے minus 2 یہاں پہ آئے گا plus 2 اکسیجن زیادہ الیکٹرو نیگٹیو ہے کرومیم کم الیکٹرو نیگٹیو ہے single barn ہے plus 1 minus 1 اس بارن میں بھی وہی بات ہو جائے گی plus 1 minus 1 اس بارن میں بھی وہی بات ہو جائے گی plus 1 minus 1 اس بارن میں بھی وہی بات ہو جائے گی plus 1 and minus 1 اب یہ دو جو اکسیجن کے آپس میں بانڈ ہیں چونکہ ایک جیسے ایٹم ہے تو ان کے الیکٹران ایکولی شیئر ہوں گے دونوں پہ زیرو زیرو اکسیڈیشن نمبر آئے گا یہاں پہ جب میں دیکھوں گا زیرو اکسیڈیشن نمبر یہاں پہ بھی زیرو اکسیڈیشن نمبر اب ہر ایٹم کو انڈیویجولی ہم نے کیا کر دیا انڈیویجولی ہم نے اس کو اکسیڈیشن نمبر آسائن کر دیا جب بھی کسی مالیکیول کمپاؤن آئین میں کسی ایلیمنٹ کے دو یا زیادہ ایٹم ہو ان کا اکسیڈیشن نمبر ایورج اکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے بیسی گلی اب سٹوڈن نکال سکتے ہیں میرے پاس کرومیوم پہ دیکھیں پلس ٹو پلس ون پلس ون پلس ون پلس ون تو کرومیوم کا اکسیڈیشن نمبر کیا ہوا اکسیڈیشن نمبر کرومیوم کا پلس سیکس ہوا پلس ٹین نہیں ہوا یہ ایٹا کے اندر ایم سی کیٹ کے اندر ابجیکٹو آیا کرتا ہے آپ جیسے سٹوڈنٹ جن کو زیادہ اڈسٹیننگ نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں پلس ٹین پہ ٹیک کر کہتے ہیں پلس ٹین نہیں ہے آپ کو میں نے ٹرک بھی سمجھا دی کہ کرومیوم پلس سیکس سے زیادہ شو ہی نہیں کر سکتا چونکہ یہ سیکس بی کا ممبر ہے اب دیکھئے گا میرے پاس اکسیڈن ہے ایک دو تین چار اکسیڈن ہے تو چار جو اکسیڈن ہے چار اکسیڈن کی ٹوٹل اکسیڈیشن نمبر کیا بنے گی مائنس ون مائنس ون مائنس ون مائنس ون تو میرے پاس ہو گیا مائنس فور تو یہاں پہ میرے پاس کیا ہے مائنس ٹو ہے مائنس سیکس تو چار اکسیڈن کا ملک ہے مائنس سیکس ہوا پلس سیکس مائنس سیکس زیرو ہو گیا اگر ایک اکسیڈن کا نکالنا ہے اکسیڈن ایکل ٹو مائنس سیکس ڈیوائیڈے بائی 2 تو ایک اکسیجن کا اکسیڈیشن نمبر ہوگا مائنس 3 ڈیوائیڈے بائی 2 یاد رکھئے گا جب بھی کسی بھی کسی بھی ایٹم کا اکسیڈیشن نمبر فرکشن میں آئے تو وہ کبھی بھی انڈیویجول ایٹم کا اکسیڈیشن نمبر نہیں ہو سکتا وہ ایورج اکسیڈیشن نمبر ہوگا وہ ایورج اکسیڈیشن نمبر ہوگا اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اور بہت سارے بہت ساری سپیشی کے اکسی ڈیشن نمبر فائنڈ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ یہ سیشن میرا ختم نہیں ہوا اگلے سیشن میں دوبارہ ملیں گے اسی طرح کی دو تین اگزمپلیں اور ایکسپلین کروں گا تینکیو ویری مچ تینکیو سٹوڈنٹ فار واشنگ مائی یوٹیوب چینل کیمیسٹری سپر کنگ اگلے سیشن میں دوبارہ ملیں گے share with friends like it and learn chemistry effectively